السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں مردیں کو بار بار روتے ہوئے دیکھنا ہے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں خواب میں مرہومین کو کہ وہ رو رہے ہیں پریشان ہیں اگر مرہوم اور مردوں کو خواب میں بار بار روتا ہوا دیکھا جائے یا وہ روتے ہوئے پریشانی کے عالم میں نظر آئیں کہیں درد دکھن کسی وجہ سے وہ پریشان اور روتے ہوئے نظر آئیں تو اس کا کیا مطلب اور کیا تعبیر ہوتی ہے اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کی خدمت میں ہم یہ پیش کر رہی ہیں اگر آپ مرہوم اور مردیں کو خواب میں روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر اس کا اور وہ بدحال ہے پریشان نظر آ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے کہ مرہوم اور مردے نے زندگی میں دنیا میں رہ کر کہ اللہ کی جو نافرمانیاں کی ہیں جو گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں ان گناہوں اور نافرمانیوں کے بارے میں اللہ کے حضور اس سے باز پرس ہو رہی ہے سوال اور جواب ہو رہا ہے اب یہ اچھا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ سوال جواب کرے تو کوئی بھی انسان یہ سکت نہیں رکھتا کہ جوابات دے کر کے اس سے چھٹکارہ پاسکے اللہ کے فضل پر ہی توقع کی جائے سکتی ہے اور اللہ کے فضل سے ہی چھٹکارہ ملے گا اگر آپ نے کسی مرہوم اور مردے کے تعلق سے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو پھر آپ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے لئے اسال سواب کریں تاکہ نیکیاں کر کے بھیجنے کی وجہ سے اسال سواب کرنے کی وجہ سے اس کے آمال نامے کا وزن بڑھ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اف و درگزر اور رحم کا معاملہ فرما کر کے اس کو معاف فرما دے اگنور کر دے نظرانداز کر دے اگر مردے کو آپ نے بیمار دیکھا ہے کسی مرہوم اور مردے کو آپ نے دیکھا کہ وہ بیمار ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے اس کے دین اور ایمان کے بارے میں اللہ کے حضور سوال جواب ہو رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں دین زندگی گزارنے کے لئے دیا تھا تم نے اس کو کتنا مانا کتنا فولو کیا ایمان اور یقین کے ساتھ کتنی زندگی گزاری ہے یہ خواب بھی بظاہر مردے کے حق میں اچھا نہیں ہے اس لئے آپ اس خواب کی وجہ سے بھی اس مرہوم اور مردے کے لئے اس حال سواب کا احتمام کریں تیسرا خواب ہے مردے کا درد سر کی وجہ سے رونا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ مرہوم کے سر میں درد ہے مردے کے اور وہ اس سر کے درد کی وجہ سے رو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خواب میں جس مردے کو دیکھا گیا وہ مرہوم اور مردہ دنیا میں تکبر کیا کرتا تھا اس کے مزاج میں بڑائی اور نخوت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر مرنے کے بعد اس کی پکڑ کی ہے اور اس سلسلے میں اس سے باز پرس اور گرفت کی جا رہی ہے تکبر بھی بہت سنگین جرم ہے اس لئے اپنے آپ کو بڑائی اور تکبر سے بچانا چاہیے یہ تکبر اور بڑائی تو صرف اللہ کو زیب دیتی ہے اللہ کے شائن شان ہے بندوں کی شان یہ نہیں ہے بہرحال جس کو آپ نے خواب میں دیکھا اس کے لئے حسال سواب کریں چوتھا خواب ہے دانتوں کے درد کی وجہ سے رونا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو دانتوں کے درد کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرہوم دنیا میں غیبت کیا کرتا تھا چغل خوری اور غیبت کے گناہ کا صدور اس سے ہوتا تھا اس گناہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کر رہا ہے سوال جواب ہو رہا ہے یہ بھی اچھا خواب نہیں ہے اس لئے جس مرہوم کے تعلق سے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے ضرور حسال سواب کریں صدقات کے ذریعے اس کو سواب پہنچائیں تاکہ اس کے درجات میں ترقی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے پانچوہ خواب ہے شرمگاہ میں درد کی وجہ سے رونا پریشانی کی وجہ سے رونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کوئی مرہوم پرائیویٹ پارٹ اور شرمگاہ میں درد اور پریشانی کی وجہ سے رو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں کہ خواب دیکھنے والے سے زندگی میں جو زنا اور شرمگاہ کا ناجائد استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس سلسلے میں باز پرس کر رہا ہے اس سے اس سلسلے میں سوال جواب ہو رہا ہے یہ بھی خواب اچھا نہیں ہے اس لئے جس مرہوم اور مردے کے بارے میں آپ نے دیکھا یہ سال سواب کریں چھتا خواب ہے کمر درد کی وجہ سے رونا اگر کسی شخص نے خواب میں کسی مرہوم کو کمر کے درد کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب میں جس مرہوم کو کمر درد کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اس نے اپنے والدین کے ساتھ زندگی میں زیادتی کیے ان کے ساتھ حق تلفی کیے اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں اس سے باز پرس کر رہا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہئے محبت اور نرمی کا معاملہ کرنا چاہئے ورنہ یہ گناہ بھی انتہائی سنگین ہے ساتھ و خواب ہے کان میں درد کی وجہ سے رونا اگر کسی مرہوم کو خواب میں کان میں درد کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب اس مرہوم نے زندگی میں جو کان کے ذریعے سے غلط اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں سنی ہوں گی ان غلط کانوں کے استعمال کے سلسلے میں اس سے باز پرس اور سوال جواب ہو رہا ہے ولا صحیح ہے ان خوابوں کا کہ اگر آپ نے مرہوم کو اس طریقے کی پریشانیوں میں دیکھا ہے مرہوم کو بار بار آپ روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ آپ سے اسال سواب کی امید رکھتا ہے اس لئے آپ کوئی بھی خیر کا گام کر کے اس کو سواب پہنچاتے رہیے تاکہ آپ کے اسال سواب کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نیاں کو پار لگا دے اور اس کی مشکلوں کو آسان فرما کر کے اس پر اپنا رحم فرمائے دوستو اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کبارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا ہے یا جن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ ضروری باتیں شیئر کر کے جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ